بسم اللہ الرحمن الرحیم عید پورے ملک کے اندر پیدا ہو گئی لیکن اللہ کا کروڑہ کرم ہے اس کا فضل ہے اس کا عیسان ہے کہ اللہ رب العزت نے عزب مولانا کو اس خوفناک اور اس شدید ترین حملے میں میز اپنی قدرت سے میز اپنے فضل سے بچا کر لوگوں کو بتا دیا کہ مارنے والوں سے بچانے والا بہت قوت والا رم ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے ورنہ اسباب کی دنیا میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی تھی کہ جو مولانا کے اور قاتلوں کے درمیان ہائل ہوتی سوائے میرے رم کی قدرت سوائے میرے رم کا فضل سوائے میرے رم کا کرم اللہ رب العزت عزت مولانا کو جو نئی زندگی ملی ہے اس زندگی کو اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا تخی عثمانی صاحب پر حملہ شرافت پر حملہ ہے کرامت پر حملہ ہے اس ملک کے ساتھ وفا پر حملہ ہے ملک وفاداروں پر حملہ ہے اور ملک مماروں پر حملہ ہے اور آج اس عملے نے پورے دنیا کے اندر جتنے اہل عین تھے ان کو لرزا کے رکھ دیا یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مولانا کی حفاظت فرمائی میں اس ملک پر حکومت سے اور ان اداروں سے ضرور کہوں گا کہ اگر اس سے پہلے پاکستان میں جتنے علماء شہید ہوئے اگر ان کے کیس بھی فوجی ادارتوں میں لا کر ان کو کیفرے کی اردام تک پہنچایا جاتا تو شاید آج اس طرح کے بہیمانہ حملے کی یہ جبرت نہ کرتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کیس یا تو پوری طرح مکمل نہیں ہو سکے یا ادورے رہے جس کی وجہ سے مجرم شہ پا کر اتنے بڑے ڈارگٹ کی طرف اتنے بڑے اتنی بڑی شخصیت کی طرف وہ آگے بڑے اللہ رب العزت مولانا کی حفاظت فرمائے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت فرمائے لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دو مولانا کے محافظ شہید ہوئے ان کی شہادت پر انتہائی افسوس بھی ہے اللہ رب العزت ان کی شہادت کو قبول فرمائے ان کے لوائکی کو سبر جمیل عطا فرمائے اور جو زخمی ہیں اللہ رب العزت ان کے زخموں کو جلد سے جلد مندلل فرمائے ان کے اہل خانہ کے لیے ان کے عزیز و اخاروں کے لیے ان کو صحت مند لٹا کر ان کے گروں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اللہ رب العزت پاکستان کو ہر طرح کے شر سے محافظ فرمائے آج حقیقی طور پر یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش تھی اللہ نے پاکستان کو بھی محفوظ رکھا پاکستان کے اہل علم کو بھی محفوظ رکھا اور اللہ رب العزت نے ہر طرح کی آفیت رکھی اللہ ہر طرح کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ